اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ سیدنا محمد انکت داقت حلیتہ درکنی آرسول اللہ اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آئیت فورس این آرٹس میں میں ہوں کرنے سنین کیسے ہفتر میت کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں مٹر پلاو ونٹر سپیشل ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ایزی ٹرکس ہیں اس میں اور آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کے نبینہ سکیپ کی بینہ فورٹ کیے تاکہ کوئی بھی ٹیپس ان ٹیکس آپ مس نہ کر سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ لے لیا تھا ایک میں نے پین جس میں چاول پکاؤں گی اور اس میں کیا ہے سیکریٹ انگریڈینس جو ہیں نا وہ ہم ڈالیں گے اور اس میں ایک کڑی پتہ جائے گا کچھ لونگ جائیں گے ایک ڈالچینی کا ٹکڑا جائے گا ایک انچ کا اس کو میں نے توڑ لیا تھا اور اس کے بعد اس میں بڑی الائچی جائے گی چھوٹی الائچی سبس الائچی ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا کڑ کڑا لیں گے جیسے ہی کڑ کڑا لیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں ایک ویڈین سائز کا جو کہ بری سائز میں نے کٹ لیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس طرح کا یہ برون ہو جائے گا تو اس کو جو ہے ہم اس میں جنجر گارلک کا پیس ڈال دیں گے میرے پاس فروزن پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ ہی ڈالا ایک ٹیبل میں اس میں جنجر ڈال دوں گی مطلب کہ ادرک ادرک جو ہے نا اس میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لے کے آتا ہے ویڈیٹیبل پلاو جتنے بھی ہیں اس میں آپ ادرک تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا ایک الگ سے زائقہ نکل گیا آتا ہے اور یہ والے چاول جو ہے نا بالکل آپ کو دیگی ٹچ دیں گے دیگی زائقہ دیں گے تو جو ہے نا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بون لیں گے جیسے ہی یہ کچھا پندور ہو جائے گا لسن ادرکا تو پھر ہم اس میں بری کٹی ہوئی تین سے چار سبز مرچیں ڈال دیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی کڑویں ہیں کتنی تیک ہی ہیں اور اس کے بعد ان کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے اور پھر اس میں جائے گا نمک نمک اب اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی بلیک پیپر اور اس کے بعد اس میں جائے گی ویڈیبل یہ مٹر کلاو بن رہا ہے اور بچوں کے لیے میں نے اس میں آلو بھی شامل کر لیا تھے آلو کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا تھا اور یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اور جب مٹر کلاو بن رہا ہوتا ہے تو اس میں آلو بھی جو ہے نا وہ ضرور میری طرح کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بس ان کو بھی میں بون لوں گی اتنا بون لوں گی کہ مٹر جو ہے نا وہ بھی کٹ کٹ آ جائیں گے تھوڑا سا اور پھر اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے اور یہ دیکھیں ان کا کلر بھی بلکل بھی چینج نہیں ہوگا اور یہ سیم ایز ایس جو ہے نا ایسا ہی کلر اینڈ تک رہے گا چاولوں میں بھی بلکل مٹروں کا کلر گرین ہی آئے گا بس ان کو میں نے بون لیا تھا پان سے سات منٹ کے لیے اب اس میں پانی ڈال دوں گی پانی کا میں ڈیٹ گیا گلاس استعمال کروں گی اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے بوائل پانی استعمال کرنا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے یہ مٹر ڈالیں گے چاول چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور آپ ضرور جب بھی چاول اس طرح بنائیں تو ان کو آدھا گھنٹہ ضرور ڈپ کر کے پانی میں رکھیں اس طرح چاول بہت کھلے 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 بنتے ہیں بس اب ان کو اتنا پکا لیں گے کہ ان کا پانی جو ہے نا و نائنٹی فائی پرسنٹ خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں پانی جو ہے نا تقریبا جو ہے نا خوشک ہو گیا ہے میں یہاں پہ چیک کر لیا تھا نمک جو ہے نا آپ نے اس سے پہلے ہی چیک کر لینا ہے کم یا زیادہ وہ آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہے نا چاول تقریبا جو ہے نا ان کا پانی وہ خوشک ہو گیا میں ان کو دم پہ رکھ دوں گی دم پہ ہم ایک رمال لے لیں گے کچن رمال لے لیں آپ اس کو اوپر سے کور کر دیں اور اس کو جو ہے نا کور کر کے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دموالے فلیم پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد چاول جو ہیں وہ ڈان ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ چاول بنیتے ہیں بہت ہی یہ جو ہے نا کھلے کھلے چاول بنیتے ہیں میرے گھر میں جو ہے نا وہ چاول تھوڑے لمبے لمبے پسند کیا جاتے ہیں اور یہ اتنے لائٹ بنتے ہیں بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ بچوں کو کھلانے کا بھی کوئی اشیو نہیں ہوتا جن کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں اور ان کو آپ نے یہ چاول وغیرہ کھلانے ہیں یا بچے نہیں کھاتے ہیں تو وہ یہ چاول ایزیلی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی مزے کہ بنے تھے ان کو آپ جو ہے نا رائٹہ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ شامی کباب کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی کورما کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لینا تاکہ اسی طرح آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز میں لے کے آتی رہوں اور آپ جو ہے نا انجوائے کر سکیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے ان کو شامی کباب کے ساتھ سرف کیا تھا بچوں نے بہت شوق سے کھائے تھے بڑوں نے بہت شوق سے کھائے تھے اور مجھے بہت مزا آیا تھا امید کرتی ہوں آپ کو بھی مزا آیا ہوگا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ